اسلام علیکم موزز کی وطن و حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکرائب ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیش و خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر ٹوئنٹی فائیو اس بار میرا نشانہ خطا نہیں ہوا کیونکہ فائد کے بعد اس کا دائیں ہاتھ لرزا دوسرے لمحے اس کا ریوالور فضا میں اڑتا دکھائی دیا یہ دیکھ کر مشین گن کی ایک اور بارڈ ماری گئی میرا گریب رین کوٹ اس کی زد میں آ کر چھلنی ہو گیا تھا میں گھٹنوں کے بال رکو کی حالت میں کیڈلک کے کھلے دروازے میں سے جھانکنے لگا میں اپنی گاڑی کو ہندوستانی کیڈلک کہتا تھا مشین کی پہلی بار نے میری گاڑی کے وینڈ شیلڈ میں بھی ایک بڑا شگاف ڈال دیا تھا اور اس شگاف میں سے جھاڑیوں میں کھڑا مشین گن والا شکس مجھے صاف دکھائی دیا میں نے ریوالور اٹھایا اور پھر لگا تار دو گولیاں اس پر داگ دیں میرا نشانہ شادو نادری خطا ہوتا تھا اور اس وقت خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دونوں گولیاں اس کے سینے پر پڑیں میں اس کا حشر نہ دیکھ سکا کیونکہ وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا جھاڑیوں نے اسے اپنی اگوش میں لے لیا دوسرے لمحے قدموں کی آہڑ قریب ترسنائی دینے لگی تیدی سے مڑتی ہوئے میں نے اپنا بائیں پاؤں پوری قوت سے جارہانہ انداز میں اٹھایا اور ایسا کرتے وقت اپنا ریوالور دائیں ہاتھ سے اچھال کر بائیں ہاتھ میں بڑی پھورتی سے تھام لیا جسیم ڈیل ڈول والا شخص مجھ پر کودنے ہی والا تھا اور اس کی اکب میں پستا قدر ڈرائور بھاگا چلا آ رہا تھا میری اچھالی ہوئی ٹانگ سے اتنا فائدہ ہوا کہ زخمی بازو والا جسیم شخص قدری لڑکڑایا اور مجھے محلت مل گئی اس محلے سے فائدہ نہ اٹھاتا تو پھر میری خیر نہ ہوتی میں نے اس کی تھوڑی پر زناٹے دار مکارفید کیا ایسے لگا کہ میری مٹھی چکنا چور ہو گئی ہو وہ تو کسی آندھی کی طرح زوروں پر آ رہا تھا کہ بھرپور موقع پڑھنے کے باوجود مجھ پر آن پڑا اور پھر ہم دونوں گتھم گتھا ہو کر سڑک پر جا پڑے میرا سر تار کول کی بنی ہوئی سڑک پر اس زور سے ٹکرایا کہ آنکھوں کے سامنے سے تارے ناچ گئے اس دوران جسیم تن شخص مجھ پر سے لڑک کر سڑک پر گر چکا تھا میں لڑکڑاتے ہوئے اٹھا تو پستا قد شخص کو سڑک کے درمیان کھڑے پایا اور اس نے ریواربر اٹھا کر ایک اور گولی دھاگی جو میرا کوٹ چھیتی ہوئی نکل گئی میری آنکھوں کے سامنے ابھی تک دھند پھیر لی ہوئی تھی اور اس حالت میں میں نے ریواربر وارا ہاتھ اٹھایا تو اسے کتے کی طرح دم دماغ کر بھاگتے دیکھا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے مجھ پر دوسرا فائر کیوں نہیں کیا اور اس نے راہ فرار اختیار کر لی تھی وہ اپنی سیاہ گاڑی کے طرح بھاگا جا رہا تھا اور میں نے کوشش کر کے اس کی کمر کا نشانہ لینے کی کوشش کی تاکہ وہ گاڑی کے پاس پہنچنے سے پہلے خاک چارتا ہوا نظر آئے مگر گولی بہ گئی نشانہ خطا ہو گیا وہ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا اتنے میں مجھے اکب سے کوٹ کا دامن کھینچتا وہ نحسوس ہوا اور میں نے مر کر دیکھا جسیم تن شخص میری کوٹ کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے کوئی اور چیز نہیں ملی تھی جس کے سہارے وہ کھڑا ہوتا میرا ریوارور کھالی ہو چکا تھا اور اسے لوڑ کرنے کا وقت نہیں تھا چنانچہ میں نے کھالی ریوارور کو نالی سے پکڑ کر اور کی پوری قوت سے ریوارور کا دستہ اس کی پیشانی پر مارا اور اس کے موں سے قرح نکلی اور پھر وہ آرام سے سڑک پر اس طرح دراد ہو گیا جیسے بستر پر دراد ہوا جاتا ہے وہ زیر ہو چکا تھا سیاہ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کے دوسری لمحے گاڑی کا انجن گھر گھر کرنے لگا اور پھر ربڑ کے ٹائروں کی چیخ سنائی دی اور گاڑی تیدی سے مڑ کر ہوا ہو گئی وہ اپنے ساتھی کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر بھا گیا تھا جسیم تانشکس کا ریوارور مر سے چند گاز دور پڑا تھا اور میں نے اس کی طرف قدم بڑھاتے بڑھاتے رو گیا تاکہ قریب کا جائزہ لے لوں اب مجھے جلدی نہیں تھی محول پر گاڑی کے آواز کے باوجود عجیب طرح کا سناٹا مسلط تھا وہ آسیب کی طرح محسوس ہوتا سناٹا ویسا ہی تھا جیسا کہ قبر میں مدفون شکس کو سنائی دے میں ابھی زندہ تھا یہ میری سمادی نہ تھی پھر میں نے اس جسیم تانشکس کی طرف دیکھا وہ کسی بنمانس کی طرح سانس لے رہا تھا اور اس میں جان اور سکت بلکل بھی نہ رہی تھی اور پھر میں نے بڑھ کر اس کا ریوارور اٹھا لیا واپس مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا ہاتھ میں ریوارور لیے میں مستید تھا اور تیار سا ہو کر اب میں جھاڑیوں والے شکس کی طرح بڑھا اور اس کے جانے کے بعد اس کا کالر پکڑ کر اسے الڑ دیا اور اس کے کوٹ کے بٹن کھل گئے اور نیچے اس کی سفید براک کمیز پر دو سرک سرک بے ترسیب سے آٹھ کے انگریدی ہنسے کی طرح دکھائی دیئے میری ایک گولی اس کی ہنسلی کے این وسط میں لگی تھی اور دوسری ایک انچ کے قریب دائیں طرف ایسا بے تین نشانہ کبھی کبھی ہوتا تھا اور میں یوں بھی ایک طرح سے ماہر نشانہ باز تھا میں نے باقاعدہ اس کی تربیت لی تھی اس لیے میرا نشانہ بہت کم خطا ہوتا اور اس کی صورت مجھے جانی پہچانی سی لگی میں کسی سے ایک بار مل لیتا تھا تو برسو بعد اس کی شکل یاد رہتی تھی اس جسیم تن شخص کو بھی میں جانتا تھا مگر اس اچانک حملے کی گرز و گائد پر مزید گوھر کیے بغیر میں تیدی سے اپنی گاڑی کی طرف لپا گیا میری گاڑی میں ملکی پیغام آپ نشر کرنے والا موبائل تھا اور جس سے میں نے پولس سے رابطہ کیا میں پولس ہیڈ کواٹر سے پولس کی آمد سے پہلے ہی آردی طور پر بے ہوش آدمیوں کی تلاشی لے چکا تھا مجھے صرف اسلحہ ملا نہ ہی کوئی کاغذ برامد ہوا لیکن میں ان دونوں سے خوب واقف تھا مشین گانے والا بدماش سری رام تھا اور اس کی شناکت کا سب سے بڑا ذریعہ نکلا ہوا دانت تھا جو مو سے باہر آ کر اس کے چہرے کو متبسم رکھا کرتا تھا یہ دانت اب بھی مو سے باہر ابرا ہوا تھا اور وہ مرنے کے باوجود ہنستہ ہوا دکھائی دیا دوسرے بدماش کو عرف عام میں بوبی کہا جاتا تھا ایک روایت کے مطابق اس کا اصلی نام بادل تھا لیکن اسے کالا بادل کہا جاتا تھا چونکہ اس کا رنگ اتنا گہرا سیا تھا کہ چاند سے محروم رات میں بھی چمکتا اور وہ کالا بادل کے نام سے چڑتا تھا اور اس نے اپنا نام بوبی رکھ لیا تھا اگر کوئی اسے کالا بادل کہتا مزاک میں بھی تو اسے سخت برا لگتا گصے میں آ جاتا اور بعد کے تو وہ ہاتھ بھی جڑ دیتا تھا اس لیے ہر کوئی بوبی کہنے پر مجبور تھا اور اسے بوبی کہا جانے لگا چونکہ وہ احمق اور گودی بھی تھا اس لیے بھی یہ عرفیت اس پر بخوبی بیٹھتی تھی تمام بدماش اسے بھولے سے بھی کالا بادل نہ کہتے تھے نہ تو مجھے بوبی سے توقع تھی اور نہ ہی سیری رام سے کہ مجھ پر حملہ ان کے ذین کی اختراح ہوگی وہ کیوں یہ ہماکت کرنے لگے میرے علم میں یہ بات تھی کہ بوبی کلکتہ گیا ہوا ہے در اصل ایک بنگالی عورت جو اس کی طرح کالی تھی لیکن اس قدر پرکشش تھی کہ وہ اس کے ساتھ تفریح یا ہنیمون منانے گیا ہوا ہے سیری رام نو دس ماہ پونہ جیل میں سزا بھگت کر حال ہی میں رہا ہوا بہرحال یہ حملہ بظاہر ان کا منصوبہ نہیں ہو سکتا وہ بھی دو تین دن پہلے ہی اپنی بنگالن داشتہ کے بغیر آیا اور اس کی داشتہ ایک نوجوان امیروں قریب مرد کے ساتھ چلے گئے تھی اور اس کالی حسینہ میں اتنی جازبیت تھی اور اس کا جوان گداز بدن ایسا ہی جان خیز تھا کہ ایک امیر زیادہ اس کا سیر ہو گیا اور اسے اچک لیا تھا اور وہ بھی کوئی ایسی توب چیز تھا کہ وہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا پھر یہ منصوبہ کس کا ہو سکتا تھا اور یہ اس تیسرے شخص کا تھا جو موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فرار ہو گیا اور اس نے دیکھ کر یہ محسوس کالیا تھا کہ بازی اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے بسات کلٹ چکی ہے لیکن نہیں اس بات کا مکان بھی کم ہی تھا کیونکہ منصوبہ ساز عموماً پسے پردہ رہ کر دوسروں سے ایسے گندے مجرمانہ اور گیر کنونی کام کراتے ہیں انہیں اجرت دیتے ہیں تاکہ ان کے مطلق کوئی کچھ معلوم نہ کر سکے وہ کٹ پتھلیوں سے کام لیتے ہیں وہ جائے واردہ سے کوسر دور رہتے ہیں لیکن ڈوریاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں یہ تینوں کٹ پتھلیاں ہی تھی پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اس فرار ہونے والے تیسرے شخص سے بھی واقف تھا جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس وقت ذہن کہیں اور بھٹکا ہوا تھا اور اس وقت میں اپنا دفاع اور جان بچانے پر مجبور تھا اور اسے میں نے کم و بیس پندرہ گز کے فاصلے سے دیکھا تھا اندھیرے میں اسے اشراحت کرنا کچھ سے زیادہ مشکل بھی نہ تھا اور اس کی شکل یاد رہ گئی تھی اس وقت فرار ہونے والے بدماش کا نام یقینی طور پر سمجھ نہیں آیا تھا تاہم میرا خیال تھا کہ اس کا نام پرتھوی تھا اور اسے عرفی عام میں شاید مدنی کا ہمار کمار کہتے تھے اور یہ بات میرے علم میں تھی کہ وہ کس کے لئے کام کرتا ہے اور کیا کام کرتا ہے وہ ایک خطرناک بدماش تھا اور وہ قتل کی منصوبہ سازی بڑی مہار سے کرتا کسی کو قتل کرنا ہو تو اس سے منصوبہ بنوالی یہ وہ بڑا بے عیب منصوبہ بناتا اور اس میں خامی اور جھول نہیں ہوتا تھا محلق حادثات مثلا خطرناک ایکسیڈنٹ یا کوئی اور ایسا حادثہ ظاہر کر سکتا تھا قتل کو خودکشی کا رنگ دے دینا اور اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا پولس ناپتی رہ جائے کچھ سراغ اور ثبوت نہ ملے چارڈ گن کا دھماکہ ہو یا پھر زہر خورانی کا کیس وہ ہر قسم کا منصوبہ کامیابی سے بنا لیتا مجھے علم تھا کہ وہ چوپڑا کا کارندہ ہے چوپڑا بہت برا سٹا باز تھا اور سٹا بازوں کے ایک جماعت کا سربرا تھا دوسرے الفاظ میں وہ ایک مافیا جماعت کا ایک خطرناک گرگا تھا اور اس مافیا جماعت کا نام کمار تھا یہ تو صرف ہندوستان اور ایشیا کی نہیں بلکہ دنیا کی مانی ہوئی بے حد خطرناک تھی ہندوستان میں اور بھی مافیا جماعتیں تھی لیکن اس کے برابر کی نہیں تھی لیکن میں یہ بات سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ مافیا کا اس معاملے سے کیا تعلق کیوں اور کس لیے ہو سکتا ہے چوپڑا اور میں دوست نہیں تھے تو ایک دوسری کے لیے اجنبی بھی نہیں تھے ماضی میں دو مرتبہ دو مختلف مافیا کے گرگوں کو جیل بھی بجوا چکا تھا اور دونوں مواقع پر چوپڑا اتنے فاصلے پر رہا کہ اس پر کوئی حرف نہ آ سکا سچائی کا علم رکھنا سچائی کو ثابت کرنا دو مختلف باتیں ہیں مجھے علم تھا کہ ان دونوں موقع پر پسے پردہ چوپڑا کہا تھا لیکن میں اس کے خلاف عدالت میں ثابت نہ کر سکا تھا چوپڑا جیسے ذہین اور خطرناک ٹولے کے خلاف کوئی آسان کام نہیں تھا مضبوط اور ٹھوس شہادتوں پر مبنی ثبوت کا خدشہ رہتا کہ کہیں عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی کوئی اہم گواہ یوں گائب ہو جائے جیسے اسے زمین نے نگل گیا ہو یا آسمان نے اچھک لیا ہو یا پھر گدے کے سر سے سینگ کی طرح گائب دونوں متکرم کیسوں میں سے ایک کیس تو بالی وڈ کی نصف درجن کے قریب معزز ہستیوں کو بلیک میل کرنے کا تھا اور جس میں کئی کٹ پتلیاں تو پکڑ لی گئیں مگر نچانے والے پر کوئی آنچ نہ آ سکی دوسرا کیس منشیات کی سمگلنگ کا تھا افغانستان سے بیس کلو کھالس ہیرون بمبائی لائی گئی اور میری طرح بہت سے لوگوں کو معلوم تھا کہ پردے کی پیچھے چوپڑا چھپا بیٹھا ہے مگر اس کیس میں بھی چوپڑا ملوث نہ کیا جا سکا اور اس کا دامن پہلے ہی کی طرح صاف ہی رہا یہ تو ماضی کی باتیں تھی جو مجھے یاد آ گئیں حال میں تو میں نے ایسا کوئی کیس نہیں لیا تھا اور جس سے چوپڑا میرے خلاف حرکت میں آ جاتا حال میں تو یہی گوپینات کی موت کی تفتیش کر رہا تھا مگر اس سادہ سے کیس میں مافیا اور چوپڑا کہاں فٹ بیٹھا تھا یہ ایک سوال تھا اس کا جواب چار بجے کے قریب کہیں پولس کی کاروائیوں سے نجات نصیب ہو سکی پولس جس قدر تنگو حراسہ اور پریشان کرتی ہے بال کی کھال اتارتی ہے اپنی قابلیت اور حاکمیت جتاتی ہے وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا ورنہ یہ کاروائی آدھے گھنٹے سے زیادہ کی نہ تھی پولس کب کسی کی سنتی ہے اور اس کی تو مرگی کی ایک ٹانگ ہوتی ہے اس کاروائی کے دوران وہ بھی ہوش میں آ گیا لیکن ہوش میں آنے کے بعد حسب توقع وہ کوئی کام کی بات نہ بتا سکا اور اس نے بس یہی بیان دیا کہ دوسری رام کے حدایت پر کام کر رہا تھا اور اسے مزید کچھ معلوم نہ تھا اور وہ دیوہ کمار کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے محض زخمی کرنا چاہتے تھے کیونکہ اسے پرائیویٹ سراغر سانسے سخت نفرت تھی وہ ٹونی نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا اور وہ جانے کہاں سے آنٹ اپکا تھا یا کیوں آیا تھا میں نے کبھی پولس یا دشمنٹ پر اپنی ٹیلی پیتھی کے علم کو ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ کرنا چاہتا تھا ظاہر کرو تو پولس نہ مانے اور اگر اس بات کا علم پولس یا کسی اور کو ہو جائے تو پھر اتنا مزا نہیں آئے کیس کو حل کرنے میں میں اس لیے انجان سا رہتا اور پھر ہر وقت موقع بے موقع اسے فائدہ نہیں اٹھاتا تھا اس لیے کہ میں اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکوں میں کسی کا ذہن ایک پل میں پڑھ سکتا تھا اور اس کی گہرائیوں میں جا سکتا تھا اور جب اس کی اشد ضرورت محسوس ہو اور میں بوبی کی باتیں سنتا رہا اور میں نے اس کا ذہن پڑھنے کی کوشش نہیں کی یہ دیکھنے کے لیے کہ حالات کیا رخ اختیار کرتی ہیں سیری رام کی لاش سرکاری اسپتال کے سردکھانے بجوا دی گئی بوبی کو پولس ویر میں تھانے بھی دیا گیا تاکہ اسے حوالات کی ہوا کھلائی جائے اور مزید تفتیش کے لیے اس کے بیانات لیے جائیں پولس اس کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوئی اور پھر مجھے بھی تھانے جانا پڑا تاکہ کارزی کاروائی مکمل کی جائے سکے جب کارزی کاروائی مکمل ہو گئی تو پھر میں وہاں سے پولس ہیڈ کواٹر کی تیسری مندل پر آ گیا اور جہاں سی آئی ڈی کا دفتر تھا کمرہ نمبر تین سو دس میں انسپیکٹر رام دیال جو میرا بہترین اور مخلص دوست تھا اس کے ساتھ ناشتہ کیا اور کافی پیتے ہوئے میں نے رات کا واقعہ ناٹے کے دوران سنایا رام دیال بہت مضبوط اور قوی ہیکل پولس افسر تھا اور اسے دیکھ کر بدماشوں اور مجرموں کی ہوا خراب ہوتی تھی لیکن دل کا بہت اچھا آدمی تھا پولس میں مجرموں سے زیادہ برائیاں موجود ہوتی ہیں وہ کیا کچھ نہیں کرتے اور فائدہ اٹھاتے لیکن رام دیال جیسے پولس کے محکمے میں آٹے کے نمک کے برابر تھے وہ نہایت دیاندار محنت اور انتھک جدو جہل سے اس عہدے تک پہنچا تھا اور اس بڑے عہدے کی اسے کوئی خواش بھی نہیں تھی وہ کسی بھی بے قصور شخص کی ہار ممکن کوشش کرتا تھا جبکہ مجرموں کا وہ بدترین دشمن تھا اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا دیا کرتا تھا انہیں بخشنا یا ان کے ساتھ کسی قسم کی ریعت کرنا اس کی ڈکشنری میں نہیں تھا مجرم چاہے کتنا ہی بڑا خطرناک باعثر اور دولت مند کیوں نہ ہو ایک غریب ماں اور اس کی نوجوان بیٹی تھی ماں بڑی تھی بیٹی سولہ برس کی عمر میں تھی نہایت حسین پرکشش اور دلکش گربرت اور تنگ دستی کے بحال میں پلنے کے باوجود جوانی کے خمار اور اٹھان نے اسے قیامت بنا دیا لڑکی کو للچاہی و نظروں سے اس طرح دیکھتے تھے کہ جیسے مفت کا مال ہو لڑکی کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے حوث پرستوں نے بہت چارہ ڈالا لڑکی کو سبز باگ دکھائے گھڑی دو گھڑی کے لیے سو سو کے نوٹوں کی جھلک دکھائی لڑکی چونکہ بہت شریف اور عام غریب نوجوان لڑکیوں سے مختلف تھی اس لیے وہ ان کے جال میں نہیں پھنسی اور اس کی ماں بھی جو جو جوانی میں بہت حسین تھی وہ اس وقت بھی ایک پرکشش عورت تھی اور اس کی عمر چھتیس ورس کی ہوگی اور وہ دونوں چھوٹی اور بڑی بہنیں لگتی تھی ماں نے لڑکی کی شادی کی بہت کوشش کی کیونکہ اس کی بیٹی ایک خزانے کی مانت تھی اور جس کی حفاظت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا اسے خود بھی اپنی حفاظت بہت مشکل دکھائی دیتی تھی ماں بیٹی ان جانے رافتوں پر چلتی تو زندگی بڑی اسودگی سے گزرتی لیکن وہ ایسی نہ تھی ماں بیٹی کا بیعہ اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے پاس جہیز نہیں تھا جہیز ہوتا تو وہ اس کی شادی کر چکی ہوتی ہندوستان میں شادی لڑکی سے نہیں جہیز سے کی جاتی ہے دو ایک لڑکوں نے بغیر جہیز کے شادی کی پیشکش کی لیکن وہ جانتی تھی کہ جب مردوں کا دل بھر جائے گا تو لڑکی کو طلاق دے دی جائے گی یا پھر ساس نندے اسے جلا کر مار دیں گی ایسے واقعات روز پیش آتے تھے ماں بیٹی گزر اوقات کے لیے کوٹھیوں میں نکرانیوں کا کام کرتی بچا کچھا کھانا اترن کپڑے اور جو تنخواہ ملتی اس سے گزارا ہوتا ایک کوٹھی کے مالک کا بیٹا جو چار برس بعد لندن سے آیا اور وہ لڑکی کو دیکھ کر چونک اٹھا ایک بھیلیہ کی طرح اس کی ریال ٹپک پڑی اور اس نے پہلے تو نوٹوں کی اور زیورات کے جلک دیکھائی محبت کے فریب کے جال میں پھانسنا چاہا جب لڑکی اس کے جال میں نہیں آئی اور ماں بیٹی نے خطرے کی بھو سوں کر وہاں کام چھوڑ دیا تو لڑکے نے اجرٹی مدماشوں کی مدد سے ماں بیٹی کو اگواہ کر لیا ماں بیٹی کو کئی دنوں تک رکھا اور وہ اس کے ایک دوست ان کی بے حرمتی کرتے رہے اور ان کی تصویریں بنائی کہ انہیں بلیک ویل کیا جا سکے ماں بیٹی نے جب اس لڑکے اور اس کے دوست کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی تو رپورٹ درج کرنے کی بجائے حوالدار نے انہیں الٹا خوب دھمکیاں دیں کیونکہ لڑکا پرس کمیشنر کا بتیجہ تھا اور اس کا باپ کروڑ پتی تھا اس کا دوست ہوم سیکرٹری کا بیٹا تھا اور اس تھانے کا انچارج ایس ایچو اور اسپیکٹر رام دیال تھا اور جب ماں بیٹی رپورٹ درج نہ ہونے پر روتی دھوتی ہوئی تھانے سے باہر آ رہی تھی اس وقت رام دیال جیب میں کسی کام سے آیا ہو کر آیا تھا اور جب اس نے ماں بیٹی سے ماجرہ پوچھا تو انہوں نے بتا دیا پہلے تو اس نے ایف آئی آر درج کی حوالدار کو موطل کیا اور پھر اس نے ایک توفان کھڑا کر دیا ایک پریس کانفرنس میں ان دونوں ماں بیٹی کو پیش کیا اور اس نے اجرتی بدماشوں کو تلاش کیا اور جنہوں نے ماں بیٹی کو اگواہ کیا تھا اور پھر ان دونوں لڑکوں کو وہ عدالت میں لے آیا چونکہ معاملہ پریس میں آ گیا تھا اس لیے لڑکوں کے ماں باپ اس دوفان کی زد میں آ گئے تھے اور اس نے ماں بیٹی کو چالیس راہ کی لکم دلائی اور لڑکوں کو سزا اور پھر اس نے ماں بیٹی سے کہا کہ وہ اندرونی ہندوستان کے کسی شہر میں جا کر زندگی گزاریں اس کیس کے دوران اس پر وزیر اللہ نے دباؤ ڈالا لیکن وہ ڈٹا رہا اور ایسے کئی واقعات ہیں جن میں جس میں اس نے بے قصروں کی ہر ممکن مدد کی میری نظر میں وہ ایک عظیم اور مسالی پولس افسر تھا پولس کا محکمہ ایک گندہ تلاب بن چکا تھا اور اس میں کالی بھیڑوں کی بہتاب تھی وہ جب تک اس محکمے میں تھا وہ اپنا فرد نیک نجتی سے بجالانے کا اہد کر چکا تھا اس نے ایسے پولس افسروں کے خلاب بھی ایکشن لیا تھا جنہوں نے عورتوں کو حوث کا نشانہ بنایا وہ اکثر بجے و سگار کے ساتھ مصروف نظر آتا یعنی اس کی جگالی کرتا اور وہ جیسے ہی کوئی سگار سلگاتا کوئی نہ کوئی مصروفیت نادل ہو جاتی پھر سگار بج جاتا اور وہ چائے پینے کے بعد سگار کو ایک گار سے دوسرے گار میں منتقل کرتے ہوئے بولا وہ بھی سے ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکے گا اور اس قسم کے لوگ چٹان کی طرح ہوتے ہیں اور ان پر کوئی تشدد بھی کارگر نہیں ہوتا ہاں میں جانتا ہوں میں نے اس بات میں سر ہرائیا لیکن ٹونی کی زبان تو کھلوائی جا سکتی ہے اور اس کے لئے کوشش کرو اگر تم نے ٹونی کو فرار ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو وہ کسی چوہی کی طرح کسی بل میں رہے گا اور وہ جانے کم اس بل سے باہر آئے حقیقت بھی یہی تھی اور میں نے اس کی بات کا تبصرہ نہیں کیا تو اس نے چاند لمحوں کے بعد کہا تاہم میں اس کی گرتاری کی کوشش کروں گا بوبی اور سری رام کا چوپہ سے کوئی تعلق ظاہر ہی نہیں ہوا تھا گوپینات کی موت کے متعلق بھی اس سے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی میں تو اس سے زیادہ جانتا تھا اور اس نے دوبارہ کافی منگوائی میں نے اسے گوپینات کی بین سے ملاقات اور جو بات چیت ہوئی تھی وہ اسے بتائی اور اس رام کہانی کو وہ سنتا اور درمیان میں کچھ سوالات کرتا رہا اور پھر میں وہاں سے چلا آیا میں اس سے رخصت ہو کر انیل پر کاشتے ملنے چل دیا اور مجھے ایک گھنٹا کی تاخیر ہو چکی تھی اس بات کا امکان تھا کہ انیل پر کاش ملاقات سے ادکار کر دے کیونکہ وہ بہت مصروف شخص تھا اور اس وقت سے اسے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر ایسا نہیں ہوا انیل پر کاش کی رہیشگاہ عام قسم کی ہونے سے رہی وہ ایک رہیشی ہوتل میں قیام پذیر تھا جو سرسبز و شاداب درختوں اور لانوں سے گھرا کھڑا تھا بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ لابی میں شاندار گدا صوفے کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور میں نے اس ہوتل کی مندر پر لفٹ سے پہنچ کر اس کے سوڑ کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا ایک ہی دستر پر دروازہ کھل گیا ایک لڑکی نے دروازہ کھولا اور جب میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے ایک طرف ہٹ کر میرے لیے اندر آنے کا راستہ دے دیا میرے اندر داکر ہونے کے بعد لڑکی نے دروازہ بند کیا اور پھر مجھے لے کر بڑا اور جیسے ہی میں اس کے ساتھ چلا وہ ایک سرخ ساتن منڈے ایک بڑے صوفے پر جراد راز ہوا صوفے کے قریب ٹی شٹ اور نیلی پتنون میں ملبوس ایک شخص بیٹا تھا اور اس شخص کو شیو کرنے کی فرصت بھی نہ تھی مصروفیت کے بیس اس کی بھی محلت نہیں ملی تھی اور اس نے لڑکی کو ایسی حوث علود نگاہوں سے مسکرا کر دیکھا جو ظاہر کر رہی تھی کہ انہوں دونوں کے آپس میں کتنے گہرے تعلقات ہیں دوستی ہے اور ایک دوسری کو بہت چاہتے ہیں انیل پرکاش ایک پرانا ریکارڈ بج رہا تھا اور اس گیت کے جو بول تھے وہ یہ تھے یہ بڑا مقبول گیت رہا تھا میں نے تم سے وہ محبت کی ہے جو محبت سے کہیں زیادہ عرفِ آلہ ہے کیا وہ محبت تمہیں یاد ہے یہ کیسٹ نہ تھا بلکہ یہ ریکارڈ تھا جو پلیئر پر لگا ہوا تھا اور اس کی سرسراہت سے گمان ہوتا کہ ریکارڈ کافی گسہ پٹا ہے اور ان دونوں کے انجانی اور گرم جوش مسکراہتوں کا تبادلہ کرتے چھوڑ کر میں اگلے بڑے کمرے میں داکل ہوا یہ کمرہ کسی شاندار ہوتل کی شاندار لابی کی طرح تھا فرش پر جو کالین بچھی ہوئے تھے ایسے شاندار تھے جو بہت کم ہوتلوں میں دیکھنے میں آتے ہیں اور نرم نرم گاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے نصف درجن اشخاص کچھ گپیوں میں مصروف تھے اور انہوں نے مجھے دیکھ کر کوئی توجہ نہیں دی میرے دائیں ہاسنہرے کپڑے میں ملبوس ایک پستہ قد صوفے پر تین آدمی براج مان تھے انہیں انیل پرکاش ایک طرف چھوٹے صوفے پر بیٹھا ہوئے تھا کمرے میں بارہ تیرا اشخاص موجود تھے لیکن انیل پرکاش کی شخصیت کے سامنے سب مان تھے انیل پرکاش نے نیلا کوٹ سفید کمیز ٹائی اور کریم کلر کا پتلون زیبے تن کا رکھی تھی لیکن وہ پر الباس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی سہر اگیں اور پرکش شخصیت کی وجہ سے ان سب میں ممتاز تھا چھے فٹ کے قریب کامت خوبصورت چہرہ وہ کسی یونانی دیرتا کی طرح حسین دکھائی دے رہا تھا بات کرتے وقت جب وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پائپ کو حرکت میں لاتا تو اس حرکت میں حسن پیدا ہو جاتا حسین آدمی کی ہر ادا میں ایک حسن ہی تو ہوتا ہے مجھے دیکھتے ہی وہ مڑا اور پھر وہ اپنے جگہ سے اٹھ کر میری طرف تیزی سے بڑا اور گرم جوشی سے مسافے کے لیے ہاتھ پھیلا دیا مسٹر دیوہ پولس نے بتایا تھا کہ تم نے آنے والے ہو اور میں تمہارے انتظار میں مایوس ہو چلا تھا میرے پاس تمہارا نہ تو فون نمبر اور نہ ہی موبائل نمبر پتہ ہوتا تم اس وقت آ رہے ہو تو تمہارا دروازے پر استقبال کرتا مجھے افسوس ہے میں نے گرم جوشی سے مسافرہ کرتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا میں وقت کی بڑی پابندی کرتا ہوں در اصل بات اوقات کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جین کی یہ سبب وقت پر نہ پہنٹ سکا سڑک پر اچانک اور ایک گیار متوقع سی الجن پیش آنے کی وجہ سے دیر ہو گئی پلیز آپ خیال نہ کریں ہو ہو کوئی بات نہیں انیل پر کاش دل کشش انداد میں مسکر آیا مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کی مجودگی تمہیں ناغوار نہ گزرے گی نہیں ہرگز نہیں میں جواباً مسکر آیا اور مجھے ان سے کیا لینا دینا یہ سب میرے دوست ہیں اور میں ان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا بیشتر ان میں سے جگدیب ایجنسی کے موقع ہیں اور ان میں میرے پرستار بھی ہیں میرا خیال ہے کہ میں ان میں اکثر تم کو جانتے ہوں گی اور وہ تمہیں اور جب میں ان کی طرف گوھر اور توجہ سے دیکھا تو کچھ جیک چہرے دیکھے بالے تھے سنہرے صوفے پر دو روشن ٹیلی ویزن کا انانسر اور جو جز وقتی مصنف اچاریا بھامے سیاہ بالوں میں چاندی کتاروں سے بہ آسانی پہچانا جا سکتا تھا اپنی سرد مہر آنکھوں کے باوجود ہر کام کے خبر کی خبر کو کسی بازی کی نزگاہ سے دیکھ کر دس بجے کی خبروں میں شاہ سرکی کے نام سے پیش کیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ دبلہ پتلا زرد اور شاتر شخص سنیل اکاش تھا اور وہ ناول نویز تھا اور حال ہی میں ایک مارکی کا ناول پیش کا چکا تھا اس نے بڑی مقبولیت حاصل کی اس مقبولیت میں داخل اس کی بے اپنا پیبلسٹی کا تھا اور دس پیبلشر نے اس کے ناول کو شاہ کیا تھا اس کے مختلف زبانوں میں فلمی رسائل جرائت بھی تھے یہ ناول چھے ہندوستانی زبانوں میں ترجمہ ہو کر چایا ہوا اگر اس کی ان رسائل و جرائت میں پیبلسٹی نہ کی جاتی تو شاید اتنا فروخت نہ ہوتا اس ناول کا نام بڑا عجیب اور سنسی خید بھی تھا لیٹو اور مر جاؤ اور میں نے بھی اس کی پیبلسٹی اور نام سے متاثر ہو کر یہ ناول پڑا تھا سچی بات تو یہ تھی کہ یہ ناول مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا اور ایک واقعہ جس نے اس ناول کا موضوع بنایا تھا کولکتہ میں ایک بنگالی تواف تھی اور جس کی عمر چھپن برس کی تھی وہ ایک سترہ برس کے نوجوان لڑکے کو جو فٹبال کا کھلاری تھا وہ اپنی ٹیم میں سب سے بلند کامت تھا بنگالیوں میں ایسے قد آور بہت کم ہوتے ہیں وہ ایک امیر کبیر تواف تھی نوجوانی میں وہ نہ ہے تھی پرکشش عورت تھی اس نے اپنے حسن و شباب اور جسم سے توفان اٹھا رکھا تھا اس نے فلموں اور کاری راتوں سے خوب فائدہ اٹھایا بے پناہ دولت کھمائی پانچ شادیاں کی اپنے حسن و جسم کا خیال رکھا اور اسے ڈھلنے نہیں دیا تھا آج بھی اس کی راتیں کالی ہوتی صاحبہ جیداد بھی تھی اور وہ اس فٹبالر پر ایسی مرمٹی کہ اس نے اپنا اسے اسیر بنا لیا اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے شملہ کے پر فضاء مقام پر گئی اس ناول میں کالی راتوں کے علاوہ کوئی کہانی نہیں تھی اور یہ ناول ایک طرح سے کوک شاستر بن کر رہ گیا تھا اور اس ناول پر خوب لے دے ہوئی اور کچھ نقادوں نے اس ناول کی کہانی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں یہ ناول ایسی ہی کڑی تنقید کے قابل تھا ہندوستان میں ایسی گلازت زدہ کہانی کا کوئی ناول نہیں چپتا اور یوں تو ہندوستان میں بہت سارا فیش بواد اور تصویروں والی کتابیں چھپتی تھی جو نمونہ ہوتی تھی یہ ناول کسی دن قانون کی گرفت میں آ سکتا تھا لیکن اس کے خلاف کسی صوبے کی حکومت کا ایکشن نہ لینا تحجب کھیز تھا اور پھر اس کی پذیر آئی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوئی میں نے سوچا تھا کہ اب ہندوستانی اور امریکی اور یورپی اقتدار میں کوئی طبیز نہیں رہی لیڈیز چیئر لو جیسا ناول ہندوستان میں لکھا جا رہا ہے نئی نسل خوب دل لگا کر پڑ رہی ہے آج کا دور ایسے ہی ناولوں کا تھا جب میں دفتک دینے کے بعد اندر داکھل ہوا تو ایک شخص کو دیکھا جو دروازہ کھوڑنے مڑے لڑکے کو درزیدہ اور ان جانی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اپنی وازہ کتا اور چہرے بہرے سے شائر لگتا تھا مگر در حقیقت وہ ایک سانگ تراش تھا اور اس کے بنائے ہوئے مجسموں کی دو ایک تصویریں میں نے بھی دیکھی تھی چاند دنوں پہلے کی بات ہوگی ایک ہرن ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا اور ایک عورت بیل باس ہو کر نالک کی نیچے بیٹھی نہا رہی تھی اور ان مجسموں نے انعام بھی جیتا تھا مگر اب مجھے یاد نہیں تھا کہ اس کے کس بنائے ہوئے مجسمے کو انعام ملا تھا کوئی خاص بات ہوتی تو میں شاید یاد بھی رکھتا لیکن یاد رکھ کر کرنا بھی کیا تھا تمہاری کوئی خدمت کر سکوں گا مسٹر دیوہ کمار انیل پرکاش نے میرا گھالی گھڑا دے کر کہا اور ابھی جو جام ہم نے پیا تھا وہ وسکی تھی تم کیا پیوگے میرے پاس امریکی اسکاچ بربن اور روسی وارڈکا بھی ہے سوڑے کی بجائے پربن پانی کے ساتھ پینہ پسند کروں گا میں نے جواب دیا اور سخاتر مدارت کا بہت بہت شکریہ